اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات محترم والدین اور اسعادزہ کرام السلام علیکم آج کی ناظرہ کی کلاس میں ہمارا سبق نمبر 35 ہے جس میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94 سے 96 کی تلاوت کریں گے مختصر تشریح ہوگی اور اس کا ترجمہ سنائیں گے آپ کو تو آئیے سب سے پہلے پچھلے لیسن کی بات کہیں کہ عزیز طلبہ و طالبات آج کے سبق میں تو اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو تو موت کی آرزو کرے کی حوالے سے بات ہوگی اور کل آپ کو یاد ہو کہ سبق نمبر 34 میں بنی اسرائیل کے جرائم کی بات کی تھی تو آئیے عزیز طلبہ و طالبات سب سے پہلے ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقین ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمین ولتجدنهم أحرص الناس على حیات ومن الذین أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اور لوگوں یعنی مسلمانوں کے لیے نہیں اور اللہ کے نزدیک تمہاری کیلئے مخصوص ہے تو اگر سچے ہو تو موت کی عارضو تو کرو اور ان عامال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یہ کبھی اس کی عارضو نہیں کریں گے اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے اور ان کو تم اور لوگوں سے زیادہ زندگی کے حریص دیکھو گے یہاں تک کہ مشرقوں سے بھی بڑھ کر ان میں سے ہر ایک یہی خواہش کرتا ہے کہ کاش وہ ہزار برس جیتا رہے مگر اتنی لمبی عمر اس کو مل بھی جائے تو اسے عذاب سے تو نہیں چھڑا سکتی اور جو کام یہ کرتے ہیں اللہ ان کو دیکھ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ مقتصر تشریح یہ آیت بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جانچنے کا ایک میار دے رہی ہیں ارشاد ہوا کہ اگر تم واقع واقعی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو اور آخرت میں تمہیں اعزاز و اکرام سے نوازا جائے گا تو موت کی تمنا کرو تاکہ جلد از جلد اپنے محبوب یعنی خالق حقیقی سے جاملو فرمایا کہ بنی اسرائیل اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے کبھی بھی موت کی خواہش نہ کریں گے ان کی ساری بدعمالیوں کا سبب یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہیں اور مرنا نہیں چاہتے بلکہ ان سے ہر شخص ہزار برس تک جینے کا عرض مند ہے البتہ لمبی زندگی کی عرضو انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا نہ سکے گی آج بھی ہم بھی اپنا محضبہ کریں کہ کیا ہم کیا اپنے عمال کی بنیاد پر ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے اور جواب دے ہی کے لیے تیار ہیں یا اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے آخرت کے لیے جواب دے بنا دے یا اللہ آخرت میں جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے تو ہمارے عمال اتنے اچھے ہو کہ جنت کے فیصلے کر دیے جائیں ہم سب کو جنت مل جائے اللہم اینی اسعلو کل جنت اللہم اینی اسعلو کل جنت عزیز طلبہ و طلبات آج کے سبق مکمل ہوا کل انشاءاللہ اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر نائنٹی سیون سے ونزیرو ون کی تلاوت ترجمہ اور مختصر تشریح کریں گے سبق نمبر چھتیس میں جس میں بنی اسرائیل کا حضرت جبرائیل علیہ السلام پر بہتان کے حوالے سے بات ہوگی آج کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی